بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہرہ دستور پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ مصبت خبریں ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے نگران حکومت ہے اور آپ سے کچھ عرصہ قبل جو کچھ دھورے ہوئے تھے نگران وزیراعظم کے اس میں بھی کچھ اچھی خبریں آئی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ہمیشہ سے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ کچھ اپنے تیئیں بھی ہمیں کرنا ہوگا بلکہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کرنا ہوگا اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھلے وہ ٹیکس کی جو بیسز ہیں اس کو بڑھانا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ ادارے جو پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں ان کی نشکاری کے حوالے سے بھی ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کے مفاد میں کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں تو اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ فیرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر ہے حالیہ جو فگرز آئے ہیں اس کے مطابق ایف بی آر نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے وہ ایک اچھی بات ہے ٹیکس کے مد میں اور اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس دہندگان اور ڈیکلیریشن میں ٹرانسپرنسی پائی گئی ہے درستگی پائی گئی ہے تو یہ تعاون بھی ہوا ہے عوام کی جانب سے جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیکلیریشنز دی گئی ہیں وہ بھی درست تھیں جس کی بنیاد پہ ایف بی آر نے ایک ماہ میں ایک خرب روپے سے زائد کے جو محصولات ہیں یہ جمع کیے ہیں اور یہ یقینی طور پر ریکارڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے کچھ اور اخدامات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو ٹیکس نہ دہندگان ہیں جن کو بار بار نوٹس بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ سخت فیصلے دیکھنے کو ملیں گے جس میں ان کے بیزلی کے کنیکشنز کے حوالے سے گیاس کنیکشنز کے حوالے سے ان کی سیمز کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہونے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب سال کا آغاز ہوا ہے تو آج سٹاک ایکسچین نے کچھ اچھی پرفارمنس دکھائی ہے تو آنے والے دنوں میں پھر پالیسیز کا جو تسلسل ہوگا ایس آئی ایف سی کے جو معاملات ہوں گے وہ جب انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد اطلاعات کے مطابق اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم مزید استحقام کی جانب جائیں گے تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور آج ہمیں جو مہمان جوائن کر رہے ہیں ہمارے پہلے مہمان جن کا تعلق فیڈل بورڈ آف ریونیو سے ہیں جاوید صدیق صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر اور ایکانومس جناب شمس الاسلام خان صاحب خان صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں میرو بادشاہ خان صاحب پروگرام کے ابتدائیے میں جو میں نے ارس کیا کہ ایک نیا ریکارڈ بنا ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا کہ کیسے ہوا یہ سارا کلیکشن جی بہت سکریہ تینکیو اس سال کا ہمیں نائن پوائنٹ فور ٹریلین کا ٹارگیٹ ملا ہے اور یہ یقیناً جو ہے وہ ایک کافی بڑا ٹارگیٹ ہے اور اس حوالے سے ہم نے اللہ تعالی کی مہربانی سے جولائی آنورڈ جو ہے وہ ہر مہینے تقریباً ہماری جو ٹارگیٹ سے اس کو ہم کلیکشن کو کراس کر رہے ہیں اور سرپاس کر رہے ہیں اور یہ جو ڈیسمبر کا ٹارگیٹ ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا ٹارگیٹ تھا اور اس کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا انہوں نے نائن سیونٹی فائیف ملین جو ہے فائنانس نے اس کو فکس کیا تھا اور اللہ تعالی کی مہربانی سے اور ہمارے آفیسرز کے محنت سے اور عوام کے کوپوریشن سے ہم نے گراس کلیکشن ٹین ٹوینٹی ون بلین کی اچھیو کی اور اس میں سے ہم نے ٹرٹی فائی بلین کے ریفنڈز بھی دیئے تو نیٹ کلیکشن جو ہے وہ اس مہینے میں ہماری نو سو چوراسی بلین ہوئی اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو آئی ایم ایف بھی کلوزلی واج کرتا ہے ہماری ریونیوز کو تو اس حوالے سے بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ چھے مہینے کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اگری کیا ہے وہ بھی ہم نے ایکشیٹ کیا ہے اور اس وقت جو ہے ہماری جو کلیکشن ہے وہ چار ہزار چھے سو اٹاسی بلین ہے جو کہ تقریباً تیس چاریس بلین جو ہے وہ ٹارگیٹ سے زیادہ ہے تو یہ جو ہے اس میں ہمارے آفیسر کا ہمارے سٹاف کا بھی بہت محنت شامل ہے اور ساتھ میں کافی جو ہے اسیسمنٹس اور ریکووری اور انفورسمنٹ کے حوالے سے بھی کافی میر لیا گئے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں یہ اچھے ریزلٹس آئے ہیں ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جس طرح آپ کو علم ہے کہ فورن ایکسچینج کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جس طرح کی ایمپورٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے وہ نہیں ہو رہی اور ایمپورٹ پہ ایشوز ہیں تو اس وجہ سے بھی ایک ڈائریک ٹیکسز پہ ڈومیسٹک ٹیکسز پہ کافی بڑا پریشر آیا ہوا تھا تو اس کو اللہ کی مہربانی سے ہم نے کافی اچھی طرح سے اس کو چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور اس وقت پہلے جو بپڑا اور ڈومیسٹک ٹیکسز کھ کی جو ریشی ہو تھی وہ فیفٹی فیفٹی پہ تھی وہ اس وقت چلی گئی ہے تھرٹیسکس ٹکس ٹیکھ ٹیکسٹی فور پہ کہ ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی تھی کہ ہماری جو زیادہ ڈیپینڈنس ہے وہ انڈائریک ٹیکس پر ہے ڈائریک ٹیکس پر کم ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بھی ایک اچھی انڈیکیٹر ہے کہ ہماری ڈائریک ٹیکس پر ابھی وہ زیادہ شفٹ ہو رہا ہے انڈائریک ٹیکس پر کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شمس علیہ السلام صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا جو ریسنٹ فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں جو میر بادشاہ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے آپ ہمیشہ سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کرتے رہے ہیں اور ٹیکس بیسس کو بڑھانے کی بات کرتے رہے ہیں تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کر دیں شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری جو ہمارا گرد رہا ہے یہ بڑا موسٹ چیلنجنگ سال تھا دنیا کے لیے بھی بہت زیادہ اور پاکستان کی بھی لیتا لیکن اس کے باوجود چیلنجنگ یئر ہونے کے باوجود جہاں آپ کا رشیہ یوکرین سے آغاز ہوتا ہے کنفلکٹ وار سے اور اس کے بعد دنیا ایک انفلیشن کی اس میں آگئی ہائٹ ریٹ اور ریجیم شروع ہو گیا اس کے باوجود پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں اور ایک سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس کا مسئلہ ہے اور ٹیکسی کلیکشن کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بورو کرتے ہیں اور ہمارا ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے اور ڈیٹ سرویسنگ میں جاتا ہے اس میں ایف بی آر کی کارکردگی جو گزری ہے سامنے آئی ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے دیکھیں ہم آپ کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت اور ایس آئی ایف چی کا جو امریلا کے انتہت جو انویسمنٹ کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے تو انویسٹر فورن انویسٹر انویسمنٹ اس وقت لے کر آئیں گے جب ہمارے پاس ملک کے اندر ٹیکس ریٹ کم ہو اور بیس بڑھ جائے ہر شخص جو ٹیکس جو کمارا ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور اس کے اوپر کراچی چیمبر آف کامرس نے ہماری لیڈرشیپ انہوں نے بہت پہلے سے ایک ریفارم پلین دیا ہوا ہے اور ایب بی آر میں وہ پڑھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑی چیئے ایک تبدیل لانی ہے اور وہ یہ کہ ایک تو پرسیپشن بن گیا ہے کہ ٹیکس پیئر کو خوف ہوتا ہے وہ خوف ختم کرنا ہے اس کا آپ کا جو ہے اب آپ کے باس ٹیکنالوجی آگئی ہے آپ انٹریکشن فیزیکل انٹریکشن ختم کر دیں اور جو ٹرانیکشن جہاں جہاں ہو رہی ہیں اس کو اگر آپ مانیٹر کر لیتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے تو آپ کا ٹیکس ایویجن کا ہے وہ چیزوں کی جو چھپانے کا ویلت کو وہ لوگ ختم ہو جائے گا اس کا اور آپ کے اس میں پوٹینچل اتنا زیادہ ہے کہ ایک سال کے اندر اگر آپ تھوڑے سے ریفارمز لیا ہے تو آپ کی ٹیکس کا جو ابھی خان صاحب بتا رہے تھے کہ نائن پوائنٹ فور کا بڑا ملا ہے میں کہتا ہوں اس سے ڈبل ہو جائے گا کیونکہ جو پہلی بات ہے وہ خوف دور کرنا ہے دوسری بات یہ کہ ٹیکس ریٹ کو تو جب آپ کم لائیں گے تو ہر وہ بندہ کہے گا کہ جی میں ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس میں ٹیکس نیٹ میں آتا ہے تو آپ کی کنٹی پیشن بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آراؤنڈ اگر آپ دیکھیں جو ہمارا جو بورنگ ہوئی ہے اس میں کوئی جو ڈیٹ کی سرویس ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ تک انگریز ہو گئی تو اس لحاظ سے ای بی آر کا تو سب سے زیادہ اہم رول یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیکس کلیکشنز کو بڑھانا ہے لیکن جو خوف ہے ٹیکس پیئرز کا اس کو کم کرنا ہے ابھی 5.3 اس میں ملین کے قریب آئے ہیں ان کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لس کے اندر بھی یہ بھی انکریجنگ بات ہے لیکن دیکھنا یہ ہوا کہ کتنے فائلرز ہیں کتنے نیل فائل کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے ویلت کو چھپا رہے ہیں اور ایز ای 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 ایل میں شامن ہونے کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے ریٹن فائل کرتے ہیں اور نیل پی کرتے ہیں اس کے اوپے میں زہر دینا چاہیے پاکستان میں نو ڈاوٹ ایمپورٹ کانٹیکشنری پولیسی کی وجہ سے نیچے گئی ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے ریونیو کا لنک جب آپ کی کلیکشن ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انپلیشن کتنا ہوا ہے اب انپلیشن آپ کا یہ اور انپلیشن پر اراؤنڈ 31% پر ہٹ کر گیا ہے تو ہمارا جو کلیکشن ہوا ہے بہتر ہے لیکن گنجائش بہت زیادہ تو میں یہ کہوں گا کہ آگے جا کے کیونکہ آپ کا ایک ایک ایکسپینڈیچر کا خرچہ جو ہے وہ 45% تک بڑھ چکا ہے اور اس میں نو ڈاوٹ ایکسپورٹرز کا انڈسٹری کا سب کا رول ہے اور ایپ بی آر کو ایک ایز ایپ پارٹنر لے کے چلنا ہے ٹریڈ انڈسٹری کو کہ وہ یہ نہ لوگ سمجھیں کہ یہ ہم سے کوئی وصولی کرنے والا آ گیا یہ کہیں جی ہم نے ملک کی خاطر ٹیکس دینا ہے زیادہ فائلر بننے ہیں زیادہ ریٹرن لے کر آنی ہے جب آپ کی ٹرازیکشن پوائنٹ مانیٹر ہو جائیں گے تو پھر کہیں بھی ٹیکس کی ویجن نہیں ہو سکتی ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اگر آپ دیکھیں گے سولہ سولہ پندرہ پندرہ کروڑ کی گاڑیاں چلا رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں بے کر رہے تو وہ جب ڈیٹا ہمارے پاس ایک موجود ہے ناظرہ کے پاس اور اپ بی آر اور ناظرہ کا ایک ایگریمنٹ بھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی ہے تو اس کو اب یوٹلائز کرنا ہے وہ بہت بڑا آپ کے کام آ سکتا ہے آپ کے ٹیکسز کو آگے بڑھتے رہنا ہے کیونکہ ہماری کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے ہماری بوروئنگ بڑھ رہی ہے تو ڈیٹ سروسنگ ایک بہت بڑا بوجھ ہے اس کے لیے تو ہمیں یہ بہت اچھا کام ہو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاویل صدیق صاحب یہ جو ہمارے پاس جو حالیہ ایکزمپل ہے یہ ایف بی آر کی ہے ٹیکس کلیکشن جس میں نے ریکارڈ بنا ہے یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ داروں کے اندر کیپیسٹی بھی موجود ہے اور وہ ایک بہترین گورننس کو بھی لیٹ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہل جل کرنے کی ضرورت ہے جب ہل جل کرتے ہیں اور ذرا بہتر پرفاب کرتے ہیں تو پھر ثبوت بھی سامنے آجاتا ہے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے حدف کے مطابق ہوئی ہے بلکہ حدف سے زیادہ ہوئی ہے ٹارگٹ سے اوپر ہوئی ہے اسے گوڈ نیوز اسے پازیٹیو نیوز لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جن حالات سے گزری ہے کووڈ کے بعد سے اور جس طرح کہ ہم نے ریسنٹلی ڈیفارٹ کو ایورٹ کیا ہے یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان ڈیفارٹ کر جائے گا اور بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے ڈیفارٹ نہیں کیا ہماری عزت رہ گی اب اس مرلے پہ اور پوری قوم جو ہے جس میں ٹیکس اویڈرز شامل ہیں اور بڑی سسٹمیٹیکلی ٹیکس نہ دینے کی پالیسیاں بناتے رہتے ہیں کہ ہاو ٹو اویڈ ٹیکسز ان سب کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک اگزسٹینشل تھریکٹ ہے اس وقت اکانومی کا اور سب سے بڑا ایشو اکانومی ہے اور ہمارے جو سیاستدانیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس یہ پروگرام ہونا چاہیے بڑا کنکریٹ قسم کا کہ پاکستان میں کس طرح معیشت کو ریوائب کیا جائے کس طرح اس کو بال کیا جائے اور لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ ٹیکس دیں ٹیکس ایویڈ جو ہے پوری دنیا میں ہے ساری دنیا میں لوگ ٹیکس دینے سے کتر آتی ہیں پاکستان میں یہ ریشو بے پناہ بہت زیادہ ہے اور لوگ جو باہر سے آکے دیکھتے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک تو بہت امیر لوگوں کا ہے کروڑوں روپے کی گاڑیاں چلاتے ہیں کروڑوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں بچے ان کے ملک سے باہر پڑتے ہیں لاکھوں ڈالر فیصے دیتے ہیں تو ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں ٹیکس کیوں نہیں کولیکٹ ہوتا ہے ان کی یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ تمام طرح کوششوں کے باوجود نئے طریقے ایجاد کیا جاتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے اب ہمارے پاس گنجائش بہت کم ہے اور دنیا بھر سے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ساری دنیا کی لوگ میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈومیسٹک ٹیکس بیسٹ جیس کو وائیڈن کریں اور آمدنی بڑھائیں اور صرف کرزوں پہ اور آئی ایم ایف پہ اور ان چیزوں پہ آپ ڈیپیڈڈ نہ کریں آپ اس سرکل سے اس ویشس سرکل سے باہر نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سٹوری ہے ایک اچھی خبر ہے ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کی لیکن ہمیں ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا ہے غور کرنا ہے اور they have to put their heads together کہ کس طرح ہم نے ریوینیو بڑھانا ہے اور ان کی جو ان کے میکمے میں ایف بی آر میں جو چیزیں ان کو ریکوائیڈ ہیں کہ کس طرح یہ ٹیکس کلیکشن بہتر کر سکتے ہیں وہ ان کو پروائیڈ کریں اور وہ لوپول سارے بند کریں جہاں سے ٹیکس چوری ہوتا ہے جہاں یہ گڑ بڑ ساری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے دنیا ہمیں بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھتی ہے جتنے بھی بن رہے ہیں انڈیکسز بنتے ہیں جہاں جہاں بھی کہ ہماری ریٹنگ کیا ہے دنیا میں وہ بڑے ہی افسوسناک ہیں ہمیں شرمندہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں سو ہمیں از ای نیشن اور ہماری سوائے ایک دو پارٹیوں کے سامنے نہیں آئے کہ ایک اکنومک ریکووری کیسے ہوگی پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا اس پر کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو منشور ہوگا اس میں ساری باتوں کا ایک حل موجود ہوگا سو پریکٹیکل سلوشنز لانے ہیں سیاسی لیڈرشپ نے تاکہ ملک کو اس اکنومک کرائسے سے نکالا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکلا جا سکتا ہے اگر ہم ڈیٹرمنڈ ہو اور ہم اس بات کا عظم کر لیں کہ ہم نے دنیا کی قوموں کے اندر اپنا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنا ہے ایک مانگ کر کھانے والا ملک یا کرزوں پہ چلنے والا ملک جو ہے اس سٹیٹس سے نکل کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا ملک جو ہے اس کو بنانا ہے ٹھیک جی امیر بانشاہ خان صاحب شمس علیہ السلام خان صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو خوف نہ رہے لوگوں کو دوسرا آپ لوگوں نے بھی کوئی سپیشل اس کے لیے کوئی ایک ارینجمنڈ کیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایس سچ نہ کوئی ہیرسمنٹ نہیں آئی کیونکہ یہ ایک ٹیک سیشن کے اندر یہ ایک بڑا ہوتا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے یا خوف کھاتے تھے جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹنرز لوگوں کو بنائیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایف بی آر یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے بھی تعاون کیا اور ایک جو ریٹنز جمع ہوئے وہ بھی درست تھیں تو لوگوں نے بھی تعاون کیا اور کچھ آپ لوگوں نے بھی اپنا اصلاح حوال کیا تھا کیونکہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ کوئی پریشرائز ہوا یا اس طرح ہوا دو تین چیزی سے حوالے سے میں کہوں گا ایک تو جو نمبر آف ریٹنز ہیں اگر آپ پچھلے سال کے ساتھ ان کو کمپیر کریں تو اس وقت تک پچھلے سال جو ریٹنز آئی تھی وہ تقریباً اکتیس لاک پنتالیس زار آئی تھی اور اس وقت اس سال جو ہے وہ چتیس لاک بیس زار کے قریب ریٹنز آئی ہے تو ریٹنز کی فائننگ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان میں جو نئی ریٹنز ہے یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً پچھلے سال اس وقت تک دو لاک تینہ زار نئی ریٹنز آئی تھی اور اب سات لاک چارہ زار نئی ریٹنز آئی ہے اور جو ایک اور بھی زیادہ اچھی بات یہ کہ اس وقت ریٹنز کے ساتھ جو ٹیکس آیا ہے وہ ایک سو چالیس عرب روپے ہمیں آیا ہے اور پچھلے سال یہ چھو رنوے عرب روپے تھا تو یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ریٹنز آرہی ہے اس کے ساتھ ٹیکس کی پیمنٹ بھی زیادہ آرہی ہے دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو نئے ٹیکس پیئر کی ریجسٹریشن ہے یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیلنج ہے اور اس کو وی ہاو ٹیکن اٹ اپ اور اس کے لیے تقریبا اکراس دا کنٹری ہم نے ایک سو پینتالیس ڈیڈیکیٹڈ آفیسز بنای ہوئے ہیں اور ان کو صرف ہم نے کام دیا ہوئے کہ نئے ٹیکس پیئر کی تالاش کرے اور ان کی ریجسٹریشن کرے اور ان سے ریٹنز ان فورس کروایا ہے اس حوالے سے ہمارا جو طریقہ اکار ہے وہ یہ ہے کہ جو اسوسییشن ہوتی ہے ہمارے آفیسر سب سے پیدا ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مدد سے جو ان کے اسوسییشن کے ممبران ہوتے ہیں جن کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے ان کی ریجسٹریشن یہ کراتے ہیں اب تک اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ایسی کوئی خبر ہمیں نہیں آئی ہے کہ کئی ہائی ہیڈنس ہوئی ہو کئی جو نہ کسی نے حراشمنٹ کی کوئی کمپلینٹ کی ہو نتنگ ہے سچ ہے وہ اپن اور یہ تقریباً تیسرا چھوتا مہینہ ہے کہ یہ ایک سرسائز چھد رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا انیشیٹیو جو ہم نے نادرہ کے ساتھ مل کر لیا ہے وہ ہے ڈیٹا انٹیگریشن کا یہ جو ایک کمیٹی بنی ہے چین میں نادرہ کے انڈر جس کا میں بھی میمبر ہوں اور یہ کمیٹی سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کے جو آرڈر سے ان کے آرڈرز کے مطابق بنی ہے اور اس کا جو ہے بیسیک اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا انٹیگریشن ہو اور ڈیٹا انٹیگریشن کے حوالے سے نے اپنی رولز ریگولیشن بھی ابھی ایشو کیے ریسنٹلی جس میں تمام جو ہے دارے ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ریال ٹائم بیسس پر ایک سنٹرلائز ڈیٹا ویرہاوس میں ڈیٹا کی ریپورٹنگ کریں گے اور اکنامک ٹرانزیکشن ڈیٹا ٹیکنگ پلیس ان دی کنٹری وہ سب کی جو ہے ریال ٹائم بیسس پر ریپورٹنگ گوا کریں گی یہ جو سنٹرلائز نیشنل ڈیٹا ویرہاوس کا کنسپٹ یہ باقی جو ڈیویلپ کنٹریز ان میں بہت پہلے سے ہیں چائنا میں بیلینز آف ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہر سال کیپچر ہوتی ہے اور اس کے بعد ان ٹرانزیکشن کی بیس پر ٹیکسپیئرز کی پروفائلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس پروفائلنگ کے بعد جو ہے جو رسک پروفائل بنتے ہیں اس کے بعد وہ ہم وہ ٹیکسپیئر کو جو بالکل بھی ٹیکسی ویجن میں انوال ہے اس کے خلاف سخت تعدیبی کروائی کی جاتی ہے جن کو انسٹرکشن کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو انسٹرکشن گائیڈنس دی جاتی ہے اور جو بالکل کلین ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈوانس کانسپٹ ہے جس پہ ہم لے کر چل رہے ہیں اور اس کے لیے ریگولیشن بھی انفورس ہو گئی ہے اور نادرہ کے ساتھ مل کر ہم جو ہے ایک سسٹمز ڈیویلپ کر رہے ہیں تاکہ ان سسٹمز کے ذریعے سارے ملک کے جو بھی ایکنامک ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنے والے دارے ہیں جس طرح سے لینڈ ریجسٹریشن آتاریٹیز ہو گئی ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہو گئی ہے گاریوں کی جو ٹرانزیکشنز ہو گئی ہے باقی جو سیل پرچیز ہو گئی ہے یہ سارا ڈیٹا کیپچر کیا جائے گا یوٹیلٹیز کی جو کمپنیز ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کیپچر کیا جائے گا اور اس سے پھر پروفائلز بیلڈ کیے جائیں گے تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ہائی رسک انڈیویجولز ہیں ان کو پہچانے میں اور ان کو ٹارگٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو جو کمپلائنٹ ٹیکسپیئر ہیں ان کو بالکل جو ہے یہاں سی سی سیسٹم سے سہولت می لے گی اور جو نان کمپلائنٹ ٹیکسپیئرز ہیں یہ ساری جو انرجیز ہیں سارا جو کمپلائنٹ کا پریشر ہے اس کی طرف ڈالا جائے گا تاکہ ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں اور وہ جو کچھ ایکشنز بھی لینے ہیں جس میں یہ بیزلی گیس سیم کے حوالے سے بھی کچھ اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ تقریباً دسمبر کے مہینے میں ہم نے جن لوگوں کو پچھلے سالوں میں جن نے ریٹرنس فائل کی تھی اور ابھی وہ نان فائلرز ہیں ان کو ہم نے سب کو نوٹس دے دی ہیں تقریباً کوئی بیس تیس لاکھے قریب جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نوٹس دی ہیں جو ہمارے سسٹم میں آویلیبل تھے اور ریٹرنس فائل نہیں کی تھی اب یہ ہے کہ اس میں ہم پروفائلنگ کریں گے اور اس میں جو ہائی نیٹ ورٹ انڈیویجورز ہوں گے جن کے پچھلے تین سالوں میں ٹیکس ایوڈ انکم کافی زیادہ تھی یہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے اس پہ لانا ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس پہ ہم نے ان کو انکم ٹیکس جنرل آرڈر ہم ایشو کریں گے اس میں ان لوگوں کے نام نوٹیفائے ہوں گے اور نامس کی نوٹیفیکیشن کے بعد اس کا پھر فیصلہ کریں گے ہم کہ ان کے جو موبائل فون کے سیم اور موبائل فون ان کو بلوک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو پھر بھی اگر کوئی لوگ ٹیکس پر جو ریٹرنس فائل نہیں کرتے تو فائنل انالیسز میں یہ ہے ہمارا ادادہ کہ ہم ان کے یوٹیلیٹی کنیکشنز بھی ہم ڈسکنیکٹ کر دے کیونکہ بہرحال یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی قانون کی جو انفورسمنٹ ہے قانون کا ماننا اور اس کا ٹیکس دینا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے تو ہم سب اپنے ملکیں سب سٹیزن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو قومی فریضہ ہے اس کو ادا کریں اور وقت پا اپنی ریٹرنس فائل کریں کیونکہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا اور گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہے کہ جو بڑے ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ وہ ٹیکس کی کمپلائنس نہیں کر رہے ان کے حوالے سے ہم نے یہ انفورس کرنا ہے ہر سورت جنوری سے آنورڈز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیں گے بریک کے بعد پروگرام جہرے لیں چوز ہوپ چوز پیپاک اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے اپنے مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے آپ کسی بھی دین مذہب ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شاک تراغر نہ ہو میری نماز کا ایمہ میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں شمس علیہ السلام خان صاحب جیسے کہ آپ بھی پہلے فرما رہے تھے کہ ایک تو ایف بی آر اور نادرہ کے حوالے سے ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے جس کی تصدیق تو کر دی امیر بادشاہ خان صاحب نے لیکن ادارے جو ہیں وہ کورڈنیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایس آئی ایف سی کے انسٹرکشنز کے تحت یہ سارا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یعنی نہ صرف ہم اپنے بیرونی جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ بیرونی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ صرف ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں بلکہ اندرونی طور پہ بھی ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں جس کی ہم بارہاں بات کرتے رہے ہیں آپ بھی اسی کی وقالت ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی ذرا درست کرنا ہوگا بلکہ لیکن اس کے بغیرے تو کام چل نہیں سکتا اور اس وقت ہم جہاں پر پہنچ چکے ہیں اب ہمارے پاس یہ ایک واحد راستہ تھا کہ ہمیں اپنے آپ گھر کو صحیح کرنا ہے بازی کی غلطیاں جو ہو چکی اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کا میں آسان طریقہ بتاؤں کہ ایف بی آ نے جو کیا ہے ایک سو پینتالیس سینٹرز بنائے ہیں سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جتنے بھی چیمبر آف کومرس ہیں اور جتنی ٹریڈ اسوسیشنز ہیں ان کے جو میمبر تب بنتے ہیں جب وہ ریٹن فائل کرتے ہیں تو آپ اگر ان کو منڈیٹری کرتے ہیں کہ جو چھوٹا کاروبار کو کوئی دکان بھی کھولتا ہے یا ہوسر مارکر میں کوئی شاپ یا بزنس کرتا ہے اس کی منڈیٹری میمبرشپ ہو اس کے ظلے کیا جو چیمبر آف کومرس ہے یا اس کے شہر میں تو وہ منڈیٹری میمبرشپ کرنے سے کیا ہوا کہ جو ہر سال جب وہ ریٹن اپنے میمبرشپ کو رینیول کرنا آتا ہے تو وہ ہم اسے ریٹن مانگتے ہیں ریٹن اس کے پاس نہیں ہوگی تو اس کی میمبرشپ ختم ہو جائے گی اور میمبرشپ ختم ہوتی ہے تو وہ کاروبار نہیں کر سکے گا یہ وہی لائن ہے جو ابھی ایف بی آر ٹو کر رہا ہے کہ ہم اسوسیشن کے ذریعے جاتے ہیں لیکن مارکٹ کی اسوسیشنز اور ٹریڈ باڈی کی اسوسیشن جو آل پاکیتان ویس پہ ہیں یا چیمبر آف کومرس اس میں بہت برا فرق ہے منڈی میں آپ جاتے ہیں غلہ منڈی میں بہت ساری اسوسیشن ہوتی ہیں ان کا اتنا واسطہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس جو اگر آپ جو ٹیکس ریونی ہو جو کٹھا ہوا ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر جو ہے وہاں سے آ رہا ہے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پہ رہے ہیں ان سے آ رہا ہے لیکن وہ جو انڈاکومنٹڈ ہے ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو میجر کراپس ہوتی ہیں مائنر کراپس ہوتی ہیں ان کی مختلف علاقوں میں منڈیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ساری کی ساری کیش ٹرانسیکشن میں چل رہی ہوتی ہیں یا پھر وہ ایسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس فائلر نہیں بن پاتے اور وہ کرونہ روپے کی ٹرانسیکشن ہوتی ہے اگر آپ کسی ایک اکبری منڈی میں چلے جائیں تو وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو روزانہ جو آدمی کرونہ روپے کا کاروبار کسی کمارڈی کا کر رہا ہے لیکن اس کی جب ریٹن آتی ہے تو اس میں وہ فرق ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اقدام ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی ٹرانسیکشن کو مانیٹر کیسے کریں گے کہ آپ کے مختلف شہروں میں گوڈز ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ہر جگہ آپ کے وینگ سکیل لگے ہوئے ہیں ٹول پہ آپ کے جیسے گاڑی آتی ہے تو اس طرح کا ایک ڈیٹا انٹیگریشن وہاں سے بھی کریں کہ یہ گاڑی یہ ٹرک نمبر اتنا لے کے چلا ہے تو آپ کے پاس سارا پروف آ جاتا ہے تو یہ لازمی ہے کیونکہ وہ سیکٹر بہت بڑا جو آپ کا پاکستان میں جو ریٹیل اور ہولشل سیکٹر ہے اس میں ٹیکس اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے جتنی گروہ تھا رہی ہے گروہ بہت زیادہ ابھی بھی لیٹس جو ہے ایک ڈیٹین پرشنٹ سے زیادہ کی گروہ دوس میں ہے لیکن ٹیکس میں وہ بہت کم دیتے ہیں تو وہ آپ کو لانا ہوگا کیونکہ جو مال بن چکے ہیں جہاں پی او ایس لگ گیا ہے وہ تو ڈاکمنٹڈ ہو گئے ہیں لیکن وہ جو آرٹی والے ہیں جو بستر بستر اپنا بنایا اور وہ بستے میں کوپی کتخاتہ بند کیا اور چلے گئے لے کے اس کو نیٹ میں لانا ہے وہ بہت بڑا آپ کا وہ پوٹینچل ہے ساتھ ہی ہمیں ایک یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم ٹیکس ریٹ کو نیچے لائیں ہمارا کورپریٹ کا سیکٹر کا ٹیکس ہے دیکھیں اتنا ہائی ٹیکس ریٹ ہے او ایس لی کنٹریز میں جو انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں کا ریٹ اور پاکستان کا کورپریٹ ریٹ کا بہت زیادہ فرق ہے ہمیں کورپریٹ ریٹ کو کم کر کے انڈیویجوال ریٹ کو بنانا ہوگا ٹیکس ریٹ کو دیکھیں اس میں آپ کو بہت سارے رکھ سے لوگ بات کرتے ہیں ایک سیٹ نے اپنے ہی بچوں کو ڈائریکٹر بنا دیا اور ان کی تنخواہیں بڑی بڑی بھاری بھاری دے رہے ہیں اگر آپ ان کی کوالیفیکیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پچاس زار پر بھی سہلی نہ دے جو پچاس پانچ دس لاکھ روپے لے رہا ہوگا تو اس کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے پہ انڈیویجوال پر ٹیکس آپ پر تاکہ وہ انویسمنٹ واپس آئے پاکستان کا مسئلہ ٹیکس ٹو جیڈی پی اگر 9-10 پرسنٹ اگر چل رہی ہے تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی 12-13 پرسنٹ انویسمنٹ آئے ٹو جیڈی پی ہے وہ کام ہے جب وہ بڑھے گی تو ٹیکس آٹومیٹیکلی بڑھے گا کیونکہ کمپنی چلیں گی انڈسٹری چلیں گی وہ جو پیسہ پاکستان کا جو جو ایسے ایریاز میں 55% یوتھ کا ہماری ایک ویلت ہے ہمارا ایسےٹ ہے اب اس کو یوٹلائز کریں گے وہ انڈسٹری میں آئیں گے وہ بزنس کریں گے اسی طرح سے وہ جو لوگ باہر اپنی پروپرڈیز لے کے غیر ممالک میں پار کر دیتے ہیں وہ ختم ہوگا تو اس سسٹم پہ کام کرنا پڑے گا ساتھی ایپ بی آر کو یہ جو ہمارے جو بورڈر سے لیکیجز ہوتے نا ایک بہت بڑا اماؤنٹ آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری بورڈرنگ کٹ رہی ہے وہاں پہ سمگل ہو جاتی چیزیں ہیں اس کے اوپر حالیہ دنوں میں بڑا اچھا کریک ڈاؤن ہوا اور اس کو اپنے بلکہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو اگوان ٹرانزیٹ ٹریڈ کے اوپر بڑا کام کیا لیکن جو اتنے بڑے بورڈر ہیں اس کو کنٹرول کرنا بھی اس کو بھی ہوگا کہ ہم سمگل چیزیں نہ ہو جائیں ایران کو بہت بڑی چیزیں چلی جاتی ہیں وہ ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ کو ہر بندہ ٹیکس میں آئے ڈاکمنٹڈ ہو یونیورسل سسٹم ہونا چاہیے ٹیکس ریٹ بھی نیچے ہو ایسا نہ ہو کہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں پورٹس سے تو اس کا لیے تو ہم نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے اور جو ہماری بورڈر سے ایران اور افغانستان کو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ڈیفرنٹ اس کا رول ہے کہ اس کو ہم نے روپے میں رکھا ہوا ہے ابھی اس کو کوئی ایک مہینہ انہیں ایکسٹینشن دی ہے لیکن اس کو ختم کر کے ڈالر میں لے کر رہے ہیں تاکہ جو ایفر کے جو لوگ وہاں پر پوسٹیڈ ہیں ان کو بھی جو ہے پتا ہو کہ یہ ایک سسٹم میں آ چکا ہے سارا تو اس کو فالو کر کے ہم سسٹم میں تھوڑی سی چیزیں امپروپ کرنی ہوں گی بہت بڑا نہیں اور یہ جو ہم نے معذرت کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں جی ہم یہ بند کر دیں گے اور وہ بند کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا ہم نے کہنا آؤ آپ آئیں ٹیکس دیں ہم آپ کی جو ریٹرن ہے ٹرانزیکشن تو آپ نے اور انٹیگریشن کر لی ہوئی ہے کوئی چھپائے گا تو خود بخود فائن ہوگا اور ان کے جو نا جو ٹیکس جو بچاتے ہیں دنیا میں یہ ٹرینڈ تو ہر نی جگہ ہے ہر آدمی کہتا ہے جو اسے ایڈوائزر لکھے ہوئی ہیں لیکن ہم نے جو ٹیکس کے اندر جو ایکزمشن چھوڑی ہوئی ہیں جو ایک آپ کو پتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ واحد دنیا کی شاید ایکسپورٹ ہوگی جن کے اوپر ہم ایکسورس دیڈکشن کرتے ہیں ویڈھولین ٹیکس ان سے ایکسپورٹ پہ بھی لے لیتے ہیں اور پرچیز کر کے جب ہم پرچیز کرتے ہیں اس پہ بھی لے لیتے ہیں تو وہ ایک ٹیکس کا برڈن ہے ایکسپورٹ پہ ہوگی جب اس کو آپ ایکسپورٹ کو چھوڑو گے اور پروفیٹ این لاؤس پہ آوگے یہ نہیں ہوگا جی آپ نے ایکسورس دیڈکشن بھی کر لی اور اس کے بعد پھر اس کی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے تو وہ ایک ایکسپورٹر ایک پروفیٹر کمپنی جو ہے وہ دیکھانے کو تو ایکسپورٹ بڑی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے لوگ نہیں ہوتے پہلے بیچ پہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ جب ہمارا سیلس ایکس کا سسٹم آیا تو بغیادہ لوگوں نے سیلس ایکس کے ایکسپورٹ صرف اسی کے لیے بڑھائے تھے تو اس کو ایس اف ڈوئنگ بزنس کو ہم نے کرنا ہے ہمارا جو رینک ہے نا وہ ایس اف ڈوئنگ بزنس ایسا ہو کہ لوگوں کو پروبلم نہیں ہونا چاہیے آٹومیٹکلی آپ کے پاس سارا آ جائے گا آپ کی ادارے بہتر کام کرنا شروع کر چکے ہیں اور آگے جا کے تو آپ دیکھیں آپ کوئی رستہ نہیں ہے اب تو آپ کو ایسا ای ایف سی نے دیکھنا ہے اور وہ آپ کو مونیٹر کرنا ہے ہر ادارہ اس کے اس میں آئے گا تو وہ تو انشاءاللہ تلہ بہتر ہوگا امید بہت ہے بہت تھوڑا سی سسٹم کو اپنے ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے بہتر ہے ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے جاوید صدیق صاحب اور حکومتوں کی ایک کمیٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے جو الیکشنز ہوتے ہیں ایکشنز تو ہوئے ہیں اپنی گران حکومت میں لیکن اس کے بعد ایک تسلسل ہونا چاہیے جو بہت سے ایکشنز ہوئے ہیں نئی حکومت جو آتی ہے اس کی بھی ظاہر ہے ہم جس جس معاشی حالات سے گزر رہے ہیں تو پرائیورٹی تو یہی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں بالکل جیسے میں پہلے عز کر چکا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ان کا یہ کام مثلا بادے کرنا کہ ہم اتنے سکول بنا دیں گے اتنی سڑکیں بنا دیں گے اتنے آسپیٹلز بنا دیں گے اور بڑے بڑے بلند بانگ دعوے جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ و ریوینیو چاہیے اور وہ ریوینیو کہاں سے آئے گا اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ریوینیو جینریشن کے پروسس کو اور اس میں ٹیکس ایویزن اور خواست طور پر خود سیاسی لوگ یا جن لوگوں کے سیاسی کنیکشنز ہوتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیز بھی ملتی ہیں اس کو روکنا چاہیے یہ ایک کنسرن ہے اور اس کو جب ہم یہ کہتے ہیں اور ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ جی چارٹرڈ آف ایکانومی ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک مساقہ معیشت ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو کس طرح درست کرنا ہے ہم نے اس کو اس بوران سے کیسے نکالنا ہے ہم ڈیفارٹس ہوتے ہوتے بچے ہیں اور ابھی بھی جو ماہری نے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کو بیس ارب ڈالر سالانہ کا ایکسٹرنل پیمنٹس آپ کے اوپر آ رہی ہیں ہر سال وہ کیسے ہم نے میٹ کرنی ہے ڈیٹ سرویسنگ جسے کہتے ہیں وہ کرنی ہے ڈیفینس بھی ہمارا ہے سیکیورٹی سیچویشن ہمارے ارد گر جو ہے وہ بڑی نازک ہے اور بڑی کرٹیکل ہے سو اس کو بھی ہم نے میٹ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفرسٹرکچر خاص طور پر ایڈوکیشن پر جو سپنڈنگ ہو رہی ہے وہ بہت کم ہے اس کے علاوہ ہیلتھ پر جو ہماری اخراجات ہیں وہ کم ہیں ان سب کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور پیسہ ایم ایم ورلڈ بینک یا دوسرے جو اداروں سے ہم لے کے ملک چلا رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے اور سروس سروسنگ کرنی ہوتی ہے اور پیسہ اس پر چلا جاتا ہے تو اپنے ملک کے لوگوں کو جو بیسک فیسلیٹیز ہیں صاف پینے کا پانی ہے سڑکیں ہیں سکول ہیں یہ ساری چیزیں اس کے لیے بی ہیب ٹو جنریٹ ریویو یہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اور حکومتوں کو جو آئندہ آنے والی حکومت ہیں جیسے آپ نے کہا تسلسل رہنا چاہیے یہ صرف اس پیریٹ کے لیے نہیں ہے یہ آگے بھی جانا چاہیے اور ریوینیو مزید بڑھنا چاہیے اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہ ایک سیاسی جماعت ایک پروگرام لے کے آتی ہے دوسری اس کو ہر صورت مخالفت کرنی ہے ایسا نہیں ہے مثلا نیشنلائزیشن کو آپ دیکھیں بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نیشنلائزیشن ڈی نیشنلائز ہونا چاہیے پرائیوٹائز ہونا چاہیے ان اداروں کو جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جیسے سٹیل مل ہے جیسے پاکستان ریلوے ہے اور کئی اداریں سو ان کو ڈی نیشنلائز کر کے اور ان کو ڈیس انویسمنٹ کی طرف جانا چاہیے پرائیوٹائز کرنا چاہیے ایک حکومت کہتی ہے کہ ہم کریں کہ دوسری جو ہے ان ملازمین یا مزدوروں کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس کی ریزیسٹنس کی جاتی ہے یہ سب چیزیں تیہ ہونی چاہیے اور ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے قوم نے قوم بہت ہی پریشان ہے خاص طور پر جو یوت ہے پاکستان کا ہم نے یہ فگر دیکھے ہیں کہ دس لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں کہ ان کو جاب نہیں مل رہی تھی تو جاب کریشن کے لیے جو انویسمنٹ چاہیے اور دومیسٹک اور فارن انویسمنٹ اس کے لیے میں معاول بنانا ہے ایس آئی ایف سی والے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن دومیسٹک جو بیس ہے ہمارا اس ٹیکس بیس کو بڑھا کے ہم یہ ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے لوگوں کو ایک اتمنان ہو کانفیڈنس آئے کہ ہمارے ملک میں ریوینیو جنریشن کی کپیسٹی ہے ہم صرف کرزوں پہ مثلا بعض ایکانومیسٹ کہتے ہیں کہ آج کا لکومت کا کام کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کرزے لینا اور کرزے واپس کرنا تو اس سائیکل سے ہمیں نکلنا چاہیے ایکانومی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے لیے پروگرام لاتے ہیں ابھی تک کوئی کنکریٹ ہمیں پروگرام نہیں نظر آیا کسی بڑی جماعت کا یہ شمس صاحب وہی جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اکثر جو نچکاری کے معاملات ہیں اس کو ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں ہم اب کیا افورٹ کر سکتے ہیں اس طرح دوبارہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو بوجھ بنے ہوئے ہیں نہیں جاویے صاحب آپ کو راستہ نہیں ہے آپ نے اس پر غور نہیں کیا جو ایسا ایف سی بنی ہے اس کا بہت بڑا ادارہ آ گیا ہے اور اس میں اب آپ کو یہ پروڈائز کرنا ہے اور نئی انویسمنٹ بھی لانی ہے اور جو ادارے آپ کے جو ایک ٹیکس کا بہت بڑا اماؤنٹ آپ کا ریونیو وہاں ڈرین ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے ٹیکس پیر پہ بھی بوجھ ہے اور نہ صرف پاکستان کا جو ریونیو کٹھا ہو رہا ہے اس کو کسی نون پروڈکٹیو جس میں جا رہا ہے نا کہ اب سٹیل میل ہے اور بہت سے ادارے ہیں آپ کو دیکھیں ان کو تو اب بند کرنا پڑے گا اور حکومت اس کے اوپر اب سیریس لی انہوں نے اس پر کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور آئندہ جو حکومت آئے گی ایک اور آپ کو میں پتا ہوں کہ اب جو حکومت ایلیکشن کے بعد آنی ہے اب وہ اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکیں گے کہ جی ہم نے یہ اٹھا کے انڈو کر دو اور اپنے مرضی سے یہ ادارے بھی چلا رہا ہے اب آپ کو اداروں کو پرائیوٹائز کرنا ہے کیونکہ اب راستہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو اب پاکستان کو اوپر لے کر آنا ہے اور اس میں بڑا اہم رول ہوگا ایسا ای ایف سی کا جو آپ کی ہر چیز کو مانیٹر کرے گی نہ صرف یہ کہ پرائیوٹائزیشن پر بھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مازی میں آپ نے مثالیں دیکھی تھی کچھ ہزارے کوڑیوں کے بہت بگ گئے تو وہ بھی نہیں ہوگا اب اس کی پاقیدہ پروپر ویلیویشن بھی ہوگی پھر جو پروجیکٹ آنے کی بات ہوتی ہے اس کا بھی فالو اپ کیا جا رہا ہے ایسا ای ایف سی کے بھی وہ کب آ رہا ہے تو یہ آپ بڑا آپ کو یہ آئندہ جو دنیا کے لیے انسرٹن رہے گا دوہزار چوبیس لیکن پاکستان میں دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری امپرویمنٹ آئی ہے بہت ساری پوزیٹیو چیز آئی ہیں اور پوٹینچل بہت سارا ہے بہت ساری جگہ پہ انویسمنٹ آئے گی جب انویسمنٹ آئے گی تو آٹومیٹکلی پھر ٹیکس آپ کا ریوینیو اور زیادہ بڑھے گا تو اس کو اب دیکھنے کے لیے کمر کس لی ہے اب آپ سمجھیں کہ اب وہ کیجول بزنس ایز یوزول نہیں ہے ایز یوزول نہیں ہوگا ایکسر آرڈنری معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا اور عام طریقے سے کام نہیں ہوں گا امیر بادشاہ خان صاحب یہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں کریک ڈاؤنز ہوئے بارڈرز کے اوپر ہوئے سمگلنگ کے حوالے سے ہوئے اور اس میں ظاہر ہے کہ ایف بی آر اور آپ کی ٹیم تھی آپ کے لوگ بھی تھے اس نے مصبت نتائج دی ہے اور اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا پاکستان کی معیشت پہ اداروں میں ڈینیمک لوگ ہیں ادارے بھی ڈینیمک ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھیں تو معاملات ریسپونڈ کرتے ہیں آپ کو اور اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں اس وقت اداروں کے درمیان بہت کوپریشن چل رہی ہے اور اسی کوپریشن کے آپ نے ریزرز دیکھ لیے کہ سمگلنگ کے حوالے سے خاص کر افغانستان کی جو بورڈرز پہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی اور اس سے باقی جو کرنسی کے ایشوز تھے وہ کا کافی سارا کنٹرول ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خود ہم اپنا ڈومیسٹک جو ہمارے ٹیکسز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بہت بڑا ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے ایلیسیٹ ٹریڈ اف سگرٹ پہ ہم نے مستقل کریک ڈاؤن شروع کیا اور ہر ہفتے میں ہم ہزار پندرہ سو پہ کرائٹ سگرٹ جو ہے وہ ایلیگل وہ چیز کرتے ہیں جس سے جو ہے جو لیگل ٹریڈ ہے اس کو مضبط ایک پراؤن شروع ملتی ہے اور وہاں سے پھر ہمیں ٹیکسز آتے ہیں ایک اور جو ایک بڑی بات جس کا میں نشاندہی کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایف پی آر نے جو انپو ٹیکس فراڈ ہو رہا ہے جس میں فیک انوائسز کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اس کے اگینس ہم نے بڑا نشتہ لیول کا کریک ڈاؤن کیا اور اس وقت تقریباً مور دین سیونٹی لوگ جو ہے وہ ہم نے آریسٹ کی ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ پروسیکیوشن پروسیڈنگ سکتا رہی ہے یہ کورٹس میں اور ہمارا اراد آئے ہے کہ اس کو ہم مزید جو ہے ایکسٹینڈ کرے اور ہماری اس طرح کے لوگوں کے لیے وارنگ ہے کہ یو آر نٹ آلاوڈ ٹو پلے ویڈ دی ریونیو بیس اور اس کے سمکہ جو بھی وہ کرے گا ریونیو کو نقصان پہنچائے گا تو بورڈ بیل سٹرکٹلی ویژیڈ دوس پیپل اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے ہم نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے وہ ہے ڈیجیٹل انوائسنگ کا جس طرح سے شم صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹرانسیکشنز ان کو ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے یہ سسٹم ہو کے جو بازار میں بیٹھا ہوا آرتی ہے وہ اپنی ٹرانسیکشن کو نہ چھپا سکے تو اس حوالے سے از اپایلٹ پراجیکٹ ہم نے فاسٹ مومنگ کنجیومر گوٹس کے جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈگی ڈیویلپ ہوئی ہے اور ہم جو ہے ڈیجیٹل انوائسنگ کا ایک نیا کانسپٹ ہم نے انٹروڈوز کر دیا ہے اس کے لیے رولز ریگولیشن بھی ہم نے فریم کر دیا ہے اس کا یہ ہوگا کہ منفیکچروں جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹر کو انوائسنگ ایشو کرے گا ڈسٹیبیوٹر جو ہے اس سلسلہ ہے ٹرانزیکشنز کا یہ سارا کا سارا کیج ہوگا اور یہ سسٹم میں ریکارڈ ہوگا اور اس کے ذریعے ٹیکسپیئرز کی ریٹرنز بھی آٹومیٹکلی فیلن ہوا کرے گی یہ فیسیلیٹیشن بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی تو یہ ساری جب ڈیٹا کی انٹیگریشن ہے جو پائلٹ پراجیکٹ ہم یہ فاسٹ موینگ کنجیومر گوٹ کے ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ہمارا اعداد ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے سارے منفیکٹرنگ سیکٹر پر تو آئی ام پائیٹ ہوفول کہ دو تین سال میں آپ کے ملک میں پاکستان میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا اس حوالے سے کہ انقلاب آئے گا کہ ہماری ٹرانزیکشن جو ہے وہ ساری کی ساری آٹومیٹر ہوگی یہ پچھلے دونے ہماری ایک ٹیم جاپان گئی تھی تو وہاں پر یہ بات ہوئی تو انہ نے کہا تھا کہ ہم بھی یہ سوچ رہے کہ یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کا کانسپٹ لے آئے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی ریکارڈنگ میں اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے حوالے سے تاکہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو اور ٹرانسپیرنسی آئے سسٹم شام صاحب وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اب جیسے آپ نے فرمایا تھا تو اسی طرح شائن بات ہے بس پھر بھی یہ رکھنا ہوگا کہ فرینڈلی محول پارٹنر سے ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر دونوں پارٹنر ہیں اس کو دیکھا جائے گا جس طرح سے دنیا کی آپ دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی فورٹی فائی فٹی پرسنٹ تک چلی جگی ہے آپ کو ان کا دیکھیں جرمنی کو دیکھیں یورپ کے بیشتر ممالک ہیں اور دوسرے ممالک ہیں پاکستان اگر دس پرسنٹ پر کھڑا ہے تو اس کے انتر اس سے بہت بڑا فائدہ ہونا ہے ابھی آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی تو موجیں کر رہے نا جب وہ نیٹ میں آئیں گے تو پھر ان کو پورا دینا پڑے گا حساب ہو کے یہی ٹائم ہے کہ ہم آپ نے آپ کو سسٹم کو ڈاکمنٹ کریں ایک طرف ہم نے اپنی جو کیش ٹرانزیکشن اس کو منیمائز کرنا ہے جب آپ کے پاس آپ کی سپینڈنگ ہے اگر آپ کریڈٹ کارٹ سے کر رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس کی اس پر ریائیت ملتی ہے ٹیکٹونک ٹرانسفرز کا سسٹم بنا لے کہ آپ نے دس بیس روپے بھی خرج کرنے تو وہ نیٹ سے آ جائیں تو یہ جب کرنے جاتے ہیں تو بہت بڑا اماؤنٹ آپ کا ڈیجیٹل سپینڈنگ پہ آ جائے گا آپ کو کیش اکانومی کو کنورڈ کرنا ہے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر اور دنیا کر کے اسی ذریعے تیکس کو بنا رہی ہے آپ کے پاس آپ گنجائش جو ہے مینویل بزنس کرنے کی نہیں ہے اب آپ کو سارا اس پر لانا ہوگا ہمارے ملک کے اندر اتنا گنجائش ہے میں کہتا ہوں آپ کے پاس سیکٹر پڑے میں جو ٹیکس نہیں دے رہے یہ جتنی بات پر اگر آپ کہنا چاہ رہے تھے جی آہ وی آر کائٹ کانفیڈنٹ کے عوام کے تاؤن کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو ہمارے جو ٹارگیٹ سے یہ اچھی ہوں گے اور اس طرح سے ہم ملک کی ترقی میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے اور ہماری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر بھی اگر ان کو لگے کہ کوئی پر حراسمنٹ ہو رہی زیادتی ہو رہی ہے تو سارے جو ہے ہمارے نمبر بھی آویلیبل ہے ہمارے آفیسز بھی ہے اور ہمارے آفیسز بھی ہیں ہمارے آفیسز بھی ہیں اور ہمارے آلویز دیر ٹو اسیسٹ پیپل پرامنیسٹر کا اپنا جو ہے کمپلینٹ سیل ہے وہاں پر بھی شکایت درج ہو سکتی ہے تو وی ویل بھی دیر ٹو ویزٹ ایوری جو کمپلینٹ آف آرازمنٹ ہے وی ویل نیور آلاو دیٹ لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے اپنی عوام سے کہ وہ اپنا قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی ریٹرنزمہ کروائے اور جو ڈیو ٹکسز ہیں ملک کی ترقی کے لیے وہ ٹائم پر پیہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میر بادشاہ خان صاحب آپ یہ جو ریکارڈ ایف بی آر نے قائم کیا ہے آپ اس ٹیم کے ایکٹیو ممبر ہیں آپ اس میں شامل ہیں آپ کو ہم مبارک باد بھی پیش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میر بادشاہ خان صاحب آپ کا جاوید صدیق صاحب آپ کا شمس علیہ السلام خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بہترین ادارے ہیں اس میں بہترین لوگ موجود ہیں ڈینامک لوگ موجود ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جب کام کیے جاتا ہے تو ادارے پرفارم بھی کرتے ہیں اور پھر نتائج بھی سامنے آتے ہیں ایف بی آر نے جو کچھ کیا ہے یہ یقینی طور پر مبارک باد کی مستحق ہے ایف بی آر اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں بہت حیثیت عوام ٹیکس ہمیں دینا ہے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے جعوید اکبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی